اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے کرام آج میں آپ لوگوں کو ایک وائرل ویڈیو لڑکا اور لڑکی کا دکھاؤں گا کہ کرناٹک کے ریلوے اسٹیسن پر کس طرح سے گندی حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک بھائی جو ہے اسے دیکھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اسے ایک خوب اچھی طریقے سے جو ہے نصیحت کرتے ہیں تو پہلے ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر جو ہے میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا بھرکا اسی لیے بہنے دنے بھرکا کیوں بہنے دنے یہ سب کرنے کے لیے مرلت کیا ساتھ ہے کہ یہ سب لوگ کرے تم جاؤں نہیں بھرکا اسی لیے بہنے دنے بھرکا اسی لیے بنایا ہے وہ بتا بھرکا اسی لیے بنایا ہے یہ سب کروانے کے لیے کیا نام ہے کیا نام کیا ہے کیا نام ہے بھرکا مسلمان ہے نا یہاں کھڑ کے لڑکی بھرکا بہنے تو اس کو یہاں پہ چمچ آٹی کر رہا ہے یہ پہلے سے جنوار والی ارکت کرنے کی جگہ کیا وہ بتا ہے بتا ہے جو ہے احمد جب بلو تمہارا تمہارے امیاببہ کو معلوم یہ کر رہے تم کہ بھرکا معلوم کس کی سنت ہے بھرکا معلوم کس کی سنت ہے جن کی پودی جندگی میں ایک بال نہیں کسی گہر میں رم نے دیکھا یہ بھرکا ان کی سنت ہے بہن کے یہاں پر یہ چممہ چھاٹی کر رہے کیا دکھانا سارے دنیا کو مسلمان لوگ یہ سب کرنے کے لئے پیدا ہوئے مسلمانوں کا یہ کام ہے ارے ایک تائم کرناٹک میں وہ بہنے اللہ ان کو سلامت رکھے لوگ بھلکیے کے لئے آواز ڈھے کہ ہمارا بہنڈ نہیں ہونا چھے اور تمہاری یہی حرکت دکیے سے مسلمان برباد ہو رہا انہی حرکت دکیے سے مسلمان ہر طرف سے بیچھ ہو رہا کہ سمجھ رہے تم لوگ اسلام کو کہ ہلکے میں لے لیے دین کا مزاد ہے یہ بھرکا ہے نا ایک منٹ اس کی اببہ کی زاغیر نہیں ہے یہ اسلام کا دیاو والی بات ہے اگر اس کا عدو اور اعترام کرتے ہو تو پہنو کوئی کرد نہیں ہے تمہاری بہنڈے کی میری بات ہے یہ سمجھ کو مت بتا دیکھ چاہ بول رہا ہوں بھولوارا یہ حرکت نہیں ہونی چھے سمجھ رہا ہوں بھولا تو بھولا لگا تو ڈا اسپورٹ پبلک پیلیس میں تنہیں وہ حرکت کر رہا تو میں نے پبلک پیلیس میں ہی بولا چار لوگا کر دیکھ رہا تو سب کو سمجھ میں آنا چھے بھرکا کیا چیز ہے بھرکی بات نہیں ہے اسلام دلک کوئی آئے گا اپنے کو بردار نہیں ہے اپنے لوگی برباد کر رہے نا اپنے لوگی خراب کر رہے نا بھرکی کا نام کون خراب کیا اپنے لوگی خراب کیا نا دوسمنوں کی ضرورت ہے اپنے کو تم لوگ بھرکا پہن کے یہ چیزیں کر رہے ہوں چلو نورمالی کھڑے بات کرے بکلا نہیں سمجھ میں آتا ہے چھو مہ چھاٹی کر رہے بے سرمی کی حد ہوتی ہے کہ بھرکا اس لئے پہنا ہے کہ مسلمان یہی کام کے لئے پیدا ہوا کہ یہ کام مسلمان کا تم لوگوں کو دیکھ کرنا لوگوں کی گناہ Feels ایسی موسیقی بھرکی بھرکی سے سکتے رہے ہیں ڈان مسلم ہیں اسلام کو نی یانتے ہیں ان لوگ اسلام پڑھنے نہیں آئیں گے تمہارے گھر میں کتاب پڑھنے نہیں آئیں گے تمہارے کھیدار کو دیکھے تمہارے کو سمجھیں گے تمہارے مذہب کندہ کا دیکھاں سے لوگ ان variance کوئی بھی آرہا ہے کچھ بھی بولکے جا رہے ہیں جو کیا کر کر کے جا رہے ہیں اسی طرح تو پیچھے ہونا تمہارے گھر پہ پون لگاو تمہارے گھر پہ موسیقی نارجن کو کہہ کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں ماباب اپنے بیٹے بیٹی کو جو ہے خرچہ کے لیے جو ہے پیسہ دیتے ہیں لیکن بیٹے اور بیٹیاں جو ہے اسکول کے نام سے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور پھر جو ہے وہ لڑکی جو ہے اپنے بائی فرینڈ سے جو ہے ملتی ہے اور لڑکا جو ہے اپنے گل فرینڈ سے جو ہے ملتا ہے اس طرح کے جو ہے حرکت ہو رہے ہیں دیکھیں یہ ریلوے اسٹیسن پر سرعام کلعام لوگوں کے سامنے جو ہے ایک لڑکا لڑکی سے جو ہے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس بھائی کے حمد کو سلام کہ اس بھائی نے جو ہے اسے ٹھوکا اور اسے پھر جو ہے یعنی سختی سے جو ہے سمجھانے کی کوشش کی اور اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس بھائی نے جو ہے اسے نصیحت کی اور اس ویڈیو میں جو ہے آپ لوگ خود جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکا جو ہے کس طرح سے اس لڑکے سے جو ہے بات کر رہا ہے تو ہمارے گارجن ہندرات کو ماں باپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو یا بچی کو جب اسکول بھیجتے ہیں کولیج بھیجتے ہیں تو صحیح ٹیم پہ اسکول جا رہی ہے یعنی جا رہی ہے صحیح ٹیم پہ اسکول جا رہا یا نہیں جا رہا ہے صحیح ٹیم پہ کولیج جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے یعنی لڑکا لڑکی کا جو ہے آپ ہر پور جو ہے خیال لکھیں اور اس پر جو ہے تاقید کرتے ہوئے رہیں کیونکہ آج کل جو ہے بچے ماں باپ سے پیسے لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ لڑکا جو ہے اپنے گل فرینڈ کے پیچھے جو ہے خرچہ کرتے ہیں اور لڑکی اپنے گل فرینڈ کے پیچھے جو ہے خرچہ کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کا خاص خیال لکھیں اور اس بات کا خیال لکھیں کہ کہیں جا کر کے جو ہے اپنی زندگی کو برباد نہیں کر رہے ہیں اپنی زندگی کو بنا رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں آپ اس کے خاص خیال لکھیں دارجین حضرات کو اس پر جو ہے تاقید کرنی چاہئے ورنہ کچھ روی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹے بیٹی کو جو ہے اسی چھوڑ دیتے ہیں بیٹی کہاں جا رہی ہے بیٹا کہاں جا رہا ہے کس طرح سے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں ان کے زندگی پر جو ہے ذرا برابر جو ہے خاص خیال نہیں رکھتے ہیں یہی حال ہوتا ہے کہ بعد میں جو ہے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے اور پھر بھاگ کر کے جو ہے شادیہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی زندگی جو ہے برباد ہو جاتی ہے نہ رہنے کے لیے مکان ہوتا ہے نہ کچھ جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے تو گارجن حضرات جو ہے خاص خیال لکھیں یہ دیکھئے مسلمان لڑکی ہے مسلمان لڑکے ہیں اس طرح سے جو ہے گندے کام کر رہے ہیں اور آج کے جو ہے کسی کو بھی زندگی جینے کا جو ہے عدی کار ہے آپ پرسنل زندگی میں کیا کر رہے ہیں اور اس بھائی نے بھی جو ہے اس لڑکا اور لڑکی کو سمجھایا کہ پرسنل زندگی میں تم کیا کر رہے ہو لیکن برکہ پہن کر کے اسلامی لباس پہن کر کے سرے عام جو ہی یہ کر رہے ہو تو یہ بلکل جو ہے غلط کام کر رہے ہو اسلام کو جو ہے بدنام کر رہے ہو اسلام کے دسمن کوئی اور نہیں ہے اپنے آپ آپ ہی لوگ دسمن بن رہے ہیں تو آپ اسلام کے خلاف آج کے برکا پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور کرناٹک میں ایک دور ایسا تھا کہ برکا ہی کے لیے عورتوں نے لڑکیوں نے روڑ سے باہر نکلی اور اس کے لیے رینیاں نکالی اور کہا کہ یہ ہمارے اسلامی لباس ہے لیکن یہ جو بیٹی یہ ریلوے اسٹیسن پر کھلے عام برکا پہن کر کے ایک لڑکے سے ملتے نظر آ رہی ہے تو یہ دنیا والے کو کیا پیغام دیں گے غیر مسلم سے کیا پیغام حاصل کریں گے تو آپ گارزن حضرات سے اوزارش ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کا خاص خیال لکھیں اور یہ بیڈیو جو ہے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی صحیح سمجھ آ جائے اور دین کیا ہے دین اسلام کیا ہے اس ویڈیو سے ان کو خوش سیکھنے کا جو ہے موقع مل جائے تو اجازت چاہتا ہوں پھر ملے گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ